دلی کے اندر اس وقت مچی ہوئی ہے پچھلے چھتیس گھنٹوں سے دلی کے الگ الگ علاقوں میں جس طریقے سے اوپر درویوں نے ہنسہ مچا رکھی ہے اور ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر زعفر آباد مصدف آباد موشپور بابرپور وجے پارک ان تمام علاقوں میں اگر وہاں پر ہنسہ ہو رہی ہے لوگوں کو گھروں میں قید ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے سڑکوں پر پتھر بازی ہو رہی ہے پستال لے کر کے لوگ گھروں میں نکلے ہوئے ہیں چھتوں کے اوپر سے ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے پولس کے سابنے پستال سے فائرنگ ہو رہی ہے اور ایسے میں پولس مقدرشک بنی ہوئی ہے یہ جنگل راج ہے یہ پھر قانون ویوسطہ آخر کہیں کیا کون ذمہ دار ہے اس کے لیے دیش کی راجدانی دلی ہے یہ دیش کی راجدانی دلی ہے جناب جہاں پر دلی کی پولس اپنے آپ کو سب سے خائٹیک پولس بتاتی ہے وہ دلی کی پولس جو سیدھے سیدھے گریمنٹرالے کے ساتھ کام کرتی ہے گریمنٹرالے کے اندر میں آتی ہے اور اسی لیے اروند کے جنبال اپنا پڑھلا جھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں راج گھاڑ جا کر کے شانتی کے دعا کرتے ہیں موقع دعا کرنے کا ہے یا ایکشن لینے کیا ہے سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے ذمہ دار کون ہے کیا وہ لوگ جو سی اے کا بیروت کر رہے ہیں کیا وہ لوگ جو سی اے کے سمرتن پر ساڑکوں پر اترے یا پھر وہ لوگ جنہوں نے ایسے بیان دیے جس کے بنیاد پر ان کے خلاف آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی چاہے وہ انراغ تھاکر ہو چاہے وہ پرویش ورما ہو چاہے وہ کپل مشرا ہو چاہے وہ پھر ایسے تمام لوگ ہو خود گریمنٹری کیوں نہ ہو کرنٹ لگنے کی بعد کس قسم کی بھاشا کا استعمال کیا جا رہا ہے کس قسم کی ڈیموکریسی کی دہائی دی جا رہی ہے کس قسم کی قانون ویوسطہ کی بات کی جا رہی ہے کتنے لوگوں کی جانے جائیں گے اس کے بعد میں سرکار ایکشن میں آئے گی کتنے لوگوں کی جانے جائیں گے اس کے بعد میں دلی پولس ایکشن میں آئے گی کتنے لوگوں کی جانے جانے کا انتظار کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں خود میرے آفیس کے کئی سارے ایسے کرمی ہیں جو اپنے گھر نہیں پہنچ پا رہے ہیں جو آفیس میں رکھنے کو مجبور ہیں ان کے گھر کے لوگ جو کام کاجی مہلائے ہیں اپنے آفیس سے اپنے گھر نہیں پہنچ پا رہی ہیں کیونکہ چاروں طرف سے راستے بند ہیں وہاں پر پتھراو ہے آگزنی ہے دکانیں توڑی جا رہی ہیں بسوں میں آگ لگایا جا رہا ہے فائرنگ ہو رہی ہے پسٹول لے کر کے لہرائے جا رہا ہے اور پولیس خاموش نماش آئی ہے اسی پر چرچہ کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے یہ ریپورٹ اس شہر کو یہ کیا ہوا کہیں راکھ ہے کہیں دھوا دھوا کیوں سلکنے لگی ہے راجدھانی کی گلیاں کیوں خاموش ہو گئی ہے زبان تصویریں بستی بہرائش بلرامپور بلیا اور بابو پروا کے نہیں ہے جناب یہ دلی کی تصویریں ہیں دیش کی راجدھانی ہے دلی لیکن ہنسا کے آگ نے دیش کا گرف مانے جانے والی دلی کو اس قدر جلایا کہ ایک بدصورت سے تصویر دنیا کے سابنے آئی اور اس آگ کو لگانے کا ذمہ دار کون ہے ٹرمپ کے جانے تک تو ہم شانتی سے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہم آپ کی بھی نہیں سنیں گے اگر راستہ خالی نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے یہ ہے دلی بی جی پی کی نیتا کپل مشرا 23 فروری کو دلی کے جا فر آباد میں الٹی میٹم دے کر آئے اور اسی الٹی میٹم کے بعد دلی کی سڑکوں پر اُتری پھیڑ نے شہر کو نفرت کی بھٹی میں تبدیل کر دیا اب ذرا دلی میں بھڑ کے ہنساک کی کرونالوجی بھی سمجھئے 22 فروری کو دلی کے جا فر آباد میں سی اے کے ویروت میں محلاؤں نے دھرنا شروع کیا کہ اس فروری کو بی جی پی نیتا کپل مشرا کئی ٹوئیٹ کرتے ہیں جس کے بعد جا فر آباد پہنچے کپل مشرا نے پولیس کو الٹی میٹم دیا کہ تین دن کے اندر سڑک خالی نہ کرنے پر وہ خود قدم اٹھائیں گے کپل مشرا کے واپس جانے کے بعد سے ہی چھٹ پوٹ ہنسا بڑکی 24 فروری کو بڑکے ہنسا اور آگزنی کے دوران دو سمجھائے آمنے سامنے آگئے ان سب کے بیچ ایک پولیس کونسٹیبل کی موت ہو گئی ہنسا میں پولیس کونسٹیبل کے علاوہ چار لوگوں کی موتیں ہوئیں جبکہ 48 پولیس والے اور انٹھانوے لوگ خائل ہوئے اب تک ساتھ سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر ہے وہیں آج گری منتری آمی شہ اور آروند کے جریوال کے بیچ حالات پر بیٹھے کھوئی حالات کے مدنظر کئی علاقوں میں دھارہ 144 لاغو کی گئی کہ جس نے بھی چاہے وہ کسی بھی پارٹی ہو چاہے وہ کپل مشرا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو جنہوں نے بھی پرووک کرنے والی سپیچز نہیں ہیں وہ بلکل ایکسیپٹیبل نہیں ہیں ان کے اگینسٹ بھی ایکشن ہونا چاہیے ان کے اگینسٹ بھی سٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے الٹیمیٹلی یہاں پر یہ جو ہے اب یہ پارٹی کا مدہ نہیں رہ گئے یہ سارے دلی واسیوں کا مدہ رہ گیا ہے سارے دلی واسی خوش طریقے سے شانتی کے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں ایک بہت سندر دلی ہے ہر طریقے سے ہم ایک بہتر دلی بنانا چاہتے ہیں لیکن چاہے وہ کپل مشرا ہو چاہے وہ کوئی بھی وقتی ہو اگر وہ ایسی سپیچز دیں گے ان کے اگینسٹ بھی سٹرکٹ ایک آکشن ہو اور جس طریقے کا آکشن ہوگا میں اس کے ساتھ دلی میں ہنسا کے ساتھ ہی یوپی میں ایک کے بعد ایک شہر کو ہائیلٹ پر رکھا گیا لکنوں سے لے کر سنبھل سہارنپور سے لے کر بلند شہر تک پولیس لگاتار فلیک مارچ کر رہی ہے لیکن ناغرکتہ قانون کے نام پر شروع ہی ہنسا کے آگ میں سیاسی روٹیاں بھی بھرپور سے کی جا رہی ہیں دلی یونین ٹیریٹری ہے اور امیت شاہ جی کے اندر لائنڈ آڈر آتا ہے جو بھی کچھ دلی کے اندر ہو رہا ہے اس کے لیے امیت شاہ جی اور ان کی سرکار ذمہ دار ہے اگر اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے اور ایسے وقت جب امریکہ کا پریسیڈنڈ ڈلی کے اندر موجود ہے اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے کیا سرکار کے پاس انٹیلیجنس نہیں کسی دوسرے کو دوش نہیں دیا جا سکتا ہے ڈلی میں کن علاقوں میں ہنسا پرارم ہوئی ہے پوروی ڈلی میں جہاں سے پچھلے چناؤں میں بھائش پانے سب سے زیادہ سیٹے جیتی ہیں اور ہنسا کا پرارم ہوئی ہے وہاں ایک شانتیپورن پردرشن کرنے کے لیے روڈ روکی گئی کیونکہ روڈ نہیں روکی جانی چاہیے تھی پھر وہاں بی جی پی کے ایک ہارے ہوئے پرتیاشی اور میں تو کہوں گا پرگیا تھاکر کے پوروش سنسکرن کپل جی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں دلی پولیس کے سامنے وہ آلٹی میٹم دے کر کے آتے ہیں یہ کیا شو کرتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اکسار ہیں اور کل اسی کا نمونہ دیکھنے کو ملا ہے وہاں پہ حالات خراب ہیں اتر پوروی دلی میں دھارہ 144 لاغو ہے پولیس والوں پر اوپر تربیوں سے رپٹنے کی چنوٹی ہے اور یوپی کے شہروں میں الٹ کر دیا گیا ہے پر سوال یہ کہ جب امریکہ کی راشتپتی دلی میں ہی ہے تو دیش کی راجدھانی میں نفرت صرف سنیوگ ہے یا پھر پریوگ تو یہ رپورٹ آپ نے دیکھی چرچہ کے شروعات کرے میں ہماروں کا تعریف آپ سے کرائے لیکن اس سے پہلے آئے ان سوالوں کو آپ کے ساب میں رکھتے ہیں جو کہ جنتہ کی طرف سے آرنائن کے باد دھم سے جنتہ پوچھنا چاہتی ہے وہ سوال یوں ہیں کہ ہنسا سے نپٹنے کیلئے کتنا تیار ہے یوپی اور ساتھی ساتھ میں دلی کیونکہ یوپی میں ہائی لٹھ ہے دلی میں ہوئی چوک کہیں یوپی میں تو نہیں ہوگی اور ایسے میں دلی میں ہوئی ہنسا سے یوپی نے سبخ کیا سیکھا ہے یہ سوال ہے جب نیتہ بھڑکا رہے تھے تو دلی پولیس چپ کیوں تھی ظاہر طور پر عام جنتہ یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کیا کپل مشرا پر بی جی پی کاروائی کرے گی تو کیا اس ہنسا کے پیچھے کی وجہوں کو بس اتنے آسانی سے سمجھ لیا جائے کہ صاحب کپل مشرا نے ایک بیان دے دیا اس کے بعد بے ہنسا بھڑک گئی ہنسا پھائل گئی آخر اس کی وجہ کیا ہے کیا سی اے کا ویروت کرنا ہی اس ہنسا کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے یا سی اے کے سمرتن میں آئے ہوئی وہ لوگ جن کے آمنے سابنے ہونے کی وجہ سے یہ ہنسا بھڑکی تو پھر پولیس کیا کر رہی تھی پولیس کیوں تھی وہاں پر پولیس کے سابنے شاہنباغ ہو جامعہ کا گیٹ ہو جہاں پر پسٹول لے کر کے ایک شخص آتا ہے شاہنباغ کا پردیشن ہو جہاں پر پسٹول لے کر ایک شخص آتا ہے جعفر آباد سیلمپور کا علاقہ ہو جہاں پر پسٹول لے کر کے پولیس والے کے سابنے آ کر کے کھڑا ہوتا اور فائرنگ کرتا ہے پولیس خاموش رہتی ہے سوال تو اٹھیں گے کئی سارے خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں ان سے سیدھا چرچہ کی شروعات کرتے ہیں تعریف کراتے ہیں ہمارے ساتھ میں بھارتی جنرلتہ پارٹی کے نیتا اور پر وقتہ کے طور پر کیپٹن آئیس سنگھ صاحب جڑ چکے ہیں سواگت ہے سر آپ کا ساتھ میں ہمارے ساتھ کانگرس پارٹی کے نیتا آجے اروڑا جی ہیں آپ کا بھی سواگت ہے سر ہمارے ساتھ میں وید بھوکشل جی ہیں ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں بتائیں گے کہ آخر ان تمام چیزوں کے پیشے میں کیا مسلم سماج میں بھی ایک بھڑکانے کا کام پردے کی پیچھے سے کیا جالا کیونکہ آروپ بھی اس بات کے خوب لگ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں بیسپی کے نیتا سورش چندرہ جی ہیں اور ساتھ اس ساتھ میں سماجوادی پارٹی کے نیتا آروند کٹھے ریا جی ہیں آپ سبھی لوگوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے اور ایسے میں میرا پہلا سوال کپٹن آئی سنگ صاحب سرکار آپ کی ہے پولس صاحب کی ہے گرے منطری آپ کی ہی پارٹی کے ہیں ذمہ داری کس کی ہے دیکھو جفر بھائی جمبے باری بلکل ہماری ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں مگر ابھی تک آپ نے دیکھا ہو کہ سہین باغ میں جس طرح سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا جو بھی آندولن کر رہے ہیں وہ سانتی پورو کر رہے ہیں تو سرکار نے بھی سوچا جب سانتی پورو کر رہے ہو تو ان کے اوپر بل پریوگ نہ کیا جائے مگر اس کو انہوں نے جو ہے ہنسا میں کس طرح سے کنورٹ کر دیا یہ بہت سوچنی بات ہے اور یہ پلاننگ کیوں کری گئی ہے میں آپ کو بتاؤں ٹرمپ صاحب آ رہے تھے اس سے پہلے سب سانتی پورو جو سی اے کے ویروت میں پردرشن کر رہے ہیں ان لوگوں نے ہنسا کیا مطبع آپ کا کہنا یہی ہے اور یہی سمجھا جائے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوا کیا ٹرمپ صاحب جب تک نہیں آ رہے تھے تب تک وہاں سانتی تھی جو اس آندولن کے پیچھے ہیں جن کا مقصد ہے سانتی نہ رہے آپ سے بھائیچارہ نہ رہے یہ ان کی پلاننگ تھی کہ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں ان کا جو ہے نا ماننی موڈی کس کی پلاننگ تھی سوال یہ ہے نا جب انپورٹ تھے خوفیہ ویباق کی طرف سے جب انٹلیجنس کے ریپورٹ تھی اس قسم کے تو ذمہ داری کس کی بنتی ہے اس کے لئے بڑے ختم اٹھائے جانے کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ان کو لگا کہ جو ہے ٹرمپ صاحب کا اتنا بڑا بھب سواگت ہونے جا رہا ہے اس خبر کو دبایا جائے اس خبر کو دبایا جائے تو یہاں اس طرح کے جھگڑے اور اس طرح سے یہ کرایا جائے تو یہ خبر دب جائے انتر راستی میڈیا جو خاص کر کے اس چیز کو کبر کرتی ہے کہ بھارت میں جو ہےنا اتنا گلت ہو رہا ہے وہ میڈیا ترنت اس خبر کو اٹھا کے اور ہائی لائٹ کرے گی کہ بھارت میں سب کچھ سانتی نہیں ہے وہاں سب کچھ اٹھیک سے نہیں چل دا ہے اور ٹرمپ صواگت نہ ہونے کی جگہ وہاں پر اتنے دنگے ہوئے تو میں مقصد یہ دنگائیوں کا یہ تھا اور اسی لئے یہ پری پلان جو ہےنا ایک دن پہلے پلاننگ ہوئی ہے اور دوسرے دنیے دنگے کرائے گئے ٹرمپ کے آنے کے ٹھیک ٹائم تو یہ اس کی اصل وجہ آپ کے حساب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ لائن ہے پارٹی کی کہ دنگائی وہ ہیں جنہوں نے ویروت پردرشن کرنا شروع کیا جو سی اے کا ویروت کر رہے ہیں برکول ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں جو بیٹھے ہیں اجیہ روڑا صاحب میں آؤں گا میں اس کا کاؤنٹرے کوششن لے کر کے آؤں گا آگلے راؤن میں ایک ایک بار میں سب کے سارے مہمانوں کی طرف چلا جاؤ اجیہ روڑا صاحب سر پرثم زفر بھائی ڈلی کا نہیں دیش کا پریوار کا رتن جو سپائی ہم نے کھو دیا اس کے پردی سمیدنہ پہلے پرکٹ کرتا ہوں اور بھارتی جنتہ پارٹی میں ورطمان میں آئے ہوئے آئے کیا ہوئے جو آپ پارٹی کے ویدھائک تھے ایمپورٹ کیا ایسا ویکتی ایمپورٹ کیا جس کی جیپ پہ جوالا اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے ان کا پیٹرولو پمپ ہے یا پیٹرولیو پروڈکٹ بیجتے ہیں پیٹرول ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں جیوہ میں جوالا لے کے چلتے ہیں پہلی بات تیز تریق کو جو انہوں نے کپل مشترانے نام لیا جو کام کیا یہ اس کا ریزلٹ ہے اور ابھی میرے ساتھی میرے بڑے بھائی کیپٹن صاحب نے ایڈمیٹ بھی کر لیا کی ان کی پلاننگ ایک دن پہلے ہوئی تھی ٹرم صاحب کے آنے سے پہلے یہ کیپٹن صاحب کو تو پتا تھا یہ کیپٹن صاحب کو تو پتا تھا دلی کی پولیس انٹیلیجنس گرہم منترالے ان کو نہیں پتا تھا مجھے لگتا ہے کیپٹن صاحب کو ان کو جا کے بھارتی جنتہ پارج کے نیتر ان کو بتانا چاہیے تھا آپ کے حساب سے ہم اس کے تمام پہلوں پر چرچہ کریں گے آپ کے حساب سے ذمہ دار کون ہے بلکل ذمہ دار زفر بھائی ذمہ دار ذمہ دار کینڈ کی سرکار ان کے ان کے ذمہ داری بنتی ہے اور ابھی ایک پور IPS officer کے میں بیان پڑھ رہا تھا انہوں نے لکھا وہ جو خود ڈی سی پر ڈی ٹائرڈ ہوئے ہیں ایلن رو انہوں نے کہا کہیں نہ کہیں پولیس کی انٹیلیجنس فیل ہوئی ہے انہوں نے سویکار کیا اس بات کو بلک پولیس پرشاہ سن کے ورش ادھیکاری نے بھی سویکار کیا ہے اور دوسری بات پرشاہ سن اور پولیس یہ دائتو کس کا ہے یہ دائتو کیندر سرکار کا ہے اور میں لانچن لگاؤں کسی اور پر یہ پورا پورا دائتو کیندر کی سرکار اور سیدھے سیدھے بینہ بھومکا کے گرہی منترالے کا کام جفر بھائی میں بلکل اپنے کانگریس کے بھائی کا جواب دینا چاہوں گا انہوں نے جس طرح سے کہا ہے کہ اس میں پلاننگ بی جے پی کی ہے تو پلاننگ تو میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ موڈی جی نے جتنے بھی دھارہ ایک پاس کرائے بڑا سانتی چل رہی تھی مگر ان کو یہ چیزیں حجم نہیں ہوئیں جیسے ہی رام جنم بھومی کا آڈر جو ہے سپرین کورٹ نے کیا ان کو لگا کہ ان کا تو یہ بھی مقصد پورا ہو گیا جس کے اوپر ہم لٹکا رہے تھے ان کو ہر تم کوٹ میں بھی جا کے سارے ساری ساری چیزیں سارے رام جنم بھومی ساری چیزیں جفر بھائی اس کا غصہ کانگریس پارٹی میں تھا آپ بھی کہہ رہے ہیں جفر بھائی وہی آ رہا ہوں تو جیسے ہی انہیں لگا کہ یہ بھی ڈیسیجن ان کے حط میں چلا گیا تو یہ دیس جو ہے انہی کے گھڑ گانے لگے گا ٹھیک ان کی عدیقشہ سونیا گانڈی نے رام لیلا گراؤنڈ میں ایک بہت بڑی ریلی کری اور ریلی کے مادیم سیدھا سیدھا انہوں نے جہر اگلا کہ اب آپ کو گھر سے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا اور روڑوں پہ آنا پڑے گا اب اس طرح سے بات نہیں بنے گی اور دوسرے ہی دن سے ساہین بھاگ اور یہ سارے شروع ہو گئے اور کل کی گھٹنا بھی انہی کی پری پلاننگ ہے انہوں نے ایک سنیں آپ نہ چلی جائے اس لیے یہ کنانہ بہت ضروری ہے میں سب سے پہلے جو ہمانے جوان کھویا آئے میں اس کے پریوار کے سمیدنہ بیقت کرتا ہوں آپ لگاتار دیکھ لیجئے دیکھیں ہمارے دیس اور پردیس کو جلانے کا لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے جب دلی پردیس میں الکستن تھا اسی سمیں کچھ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے غلط بیان باجی کی تھی جو کپل مصراجی ہیں انہوں نے تیز تاریخ کو بھی غلط بیان باجی کری اور الکستن میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھارت کا اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہے دیکھیں میں آپ کے چینل کے ماد پوائنٹ پوائنٹ بائی سواغت کے لیے تیار تھا دلی پولیس کے پروکتہ ایمیس رندھاوہ کی طرف سے بیان جاری کیا جا رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے سیچویشن انڈر کنٹرول ہے سب کچھ ہے کسی بھی راجی کی پولیس یہی سب بات تو کرتی ہے مگر یہ سیچویشن بگڑی کیوں اور ایسے میں جب سیچویشن بگڑتی ہے تو پھر کپٹین آئی سنگ سوال وہی اٹھتا ہے کہ دلی پولیس آج اس کنڈیشن میں روی 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 دلی پولیس سیچویشن انڈر کنٹرول مگر وہاں پر لوگ اپنے جل رہی ہے کیسے بھروسہ کرے دلی پولیس کے اوپر میں کیپٹین آئی سنگ سا نہیں جفر بھائی برکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو ڈلی پولیس باکھ ہو بھی اپنی پولیس نے کیوں کہ دیا آرے تو کسی کی کہنے پر پولیس سے لے کیا سرکار کس کے حساب سے کام کرے گی یا میڈیا کی روی سر میں کہہ سرکار میں پولیس کچھ بھی بولے آپ وحی کرو گے جو سمیدھان کہتا پولیس وحی کرے گی جو سمیدھان جو اس سے پہلے جو انتصا ہوئی تو ڈلی پولیس کے اوپر کس نے بلیم لگایا ڈلی سر آپ بلیم گیم میں کیوں پھستے ہیں کسی پر بلیم لگانے کی واجہ سے کچھ کرنے نہیں دیتے ہو نا کھڑی ہو جاتی ہے یہ کون سا تر بلیم تو لگیں گے ہر بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے نیتہ ہیں آدھرنی گوتم گمبیر جی نے سیدھا سیدھا آروپ لگایا ہے آپ دیکھئے کہ اس دیس میں پریاس کیا جا رہا ہے جیسے ڈولان جو ہمارے ٹرمپ جی دیس میں آرہی ہے مجھے لگتا ہے اس دیس کے خاص سباج کو ایک خاص دھرم کے لوگوں کو بدنام کرنے کی ساجس کی جا رہی آپ مجھے بھٹکے جنی بھٹکے جنی بھٹکے آپ کسی کا پچ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے دیکھ بلک سنگ صاحب ایک سماج کو درانے کا کام کیا رہا ہے دیکھ دلی پردیس سماج سماج سمدھائے سمدھائے کے لوگوں کو درانے کا کام کیا جا رہی آپ کے اوپر بھی آروف پو لگ رہ 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 سمدھائے ایک سگ چلیے ٹھیک ایک سگ مگر سمان دونوں طرف سے اس بات کو اٹھایا جا رہ ہے کسی ایک سگ پر تو یہ ساری چیزیں سامنے نہیں آتی مگر 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 سامنے مگر 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 جہاں پر مگر مگر یہ کہا جا رہا کہ مسلموں کا وی رو نہیں ہے وہاں پر سبھی دھرم لوگ اس میں شامل ہیں کیا یہ سی کے ویرود کی وجہ سے ہو رہا شمون خاصمی صاحب ایک سکنڈ شمون خاصمی صاحب بہت پہلی بات یہ کہ دلی جیسے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا بڑے درباگ پون ہیں جو جو جانے گئی ہیں وہ بہت ہی اور جن لوگ کا نقصان ہوا ہے ہمارے اپنے ہی نقصان ہیں ہمارے دودھ و خون کے رشتے ہیں ہم ہندو مسلم نہیں بلکہ ایک سمودائے ہیں ہم ہمیں جو سرشتے کے رچیتہ نے ایک بھی اس سے کنٹرل ہونا چاہیے جا فراباد کے پاس میں مہیلاؤں نے راستہ جب گھیر لیا اس تیج وہاں پر لگایا گیا اس کے بعد میں راستہ کھلوانے کے نام پر دوسرا گھٹ آتا ہے ہنگامہ شروع ہوتا ہے دیکھئے جو ہمارے سانسد ہیں انہوں نے اپنی جو ٹپنی انہوں نے کی ہے وہ اس کے بعد ارے ایک منٹ سنی یار بھردی طرف سے آئے یار آپ بات سنی میں بیش میں بات رہے آپ کیوں ہیں جب بات سانسد بات سانسد بات سانسد بات سانسد بات سانسد ایسے بات رکھ مجھے اپنی بات پوری کرنے دیجئے دیکھیں یہ بہت درباگی پون ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور جہاں تک ڈیموکریٹک حق ہے ہمارا ویروض اور پردرشن کرنا اس دیموکریسی کے اندر ہیلڈی ڈیموکریسی میں ان کا حق بھی ہے مگر راستہ بھی نہیں روکنا چاہیے اور اس پہ بادہ نہیں ڈالنی چاہیے سب کہیے نا کہ وہ ذمہ دار ہیں کی بات جو بتا چیزوں کے پیش دونوں طرف کیا وہ مسلم عورتیں جنہوں نے راستے کو بند کر دیا وہ ذمہ دار ہے اس وقت آپ جو ہیں اس آگ پر پانی ڈالنے کی بات کریے میں تو آج سب بات پوری ہو جانے دیجے آپ جتنا ٹائم آپ نے دونوں کو دیا گھپا گھپا کرنے میں تھوڑی بات سب میں زمیدار نہیں ہے ہر شخص کو عدھ کار ہے سرکار کے نیتیوں کا بہشکار کرنے یا بھروت کرنے گھٹی ہے اور میں اس کا ساکشی آج میں اس کا کلیر کر دوں گا سر پر دیوگنت آتما جو رتن لال جی سر 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 ایک میں سر ایک سکنڈ آ رہا مولا شمال خاسمی صاحب کو اور عوید مورتی جی کو سکر ایک سکنڈ سر پر دیوگنت آتما سور رتن لال جی کو اچھے سور لوگ کی پرابتی ہو اور دیکھئے جو جو جوان ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں وہ شہید ہوتے اور اور ان کو بھی جا کر تکال اس پریوار کو ایک کرول مہیا کلا اور موڈی جی نے کہا تھا کہ یہ کوئی سنیوگ نہیں ہے یہ پریوگ ہے آپ بتائیے کس کی طرف سے ہو رہا ہندو وہا پر ماتر سو میں دو سو لوگ تھے لیکن وہی جاپر آباد میں دس ہزار مسلمان تھا اور سب سے پہلے جو ایٹ اور پتھر چلا تھا وہ جاپر آباد میں مسلمانوں کے طرف سے چلا اور ہندو سب رسپاؤنڈ کیجئے میں سر آپ کی گلت ترے تر کھا رہے چاہے اس طرف کے لوگوں نے ہنسا فائل آئی ہو اس طرف کے لوگوں نے ہنسا فائل آئی ہو کس طریقے سے آپ دیکھتے کیونکہ ہنسا اتر پر دیش نے جب کوئی پری یوگ اور سنیوگ کا سبد استعمال کر رہا ہے یہ ڈلی تو ڈھائی مہین سے جل رہی ہے جام یا رہا ادھر جن یو رہا سائن بھاگ رہا تو یہ پری یوگ اور سنیوگ چل کیوں رہے کون کر رہا رہا تو پھر اس کا ملوہ اپ گولی یہ نہیں چلی ہے گولی پہلی جگہ پہ چلی ہے کیا ہوا اس میں اور سیدھے سیدھے کینڈر سرکار کے علاوہ اور کوئی دل اور کوئی آدمی ذمہ دار نہیں ہے انہی کے نیتا لوگ ہمارے ساتھ بھولتے ہیں اس لئے انہیں روکیں اور ایک بات اور کہہ دانا چاہتا ہوں ایک بات کہہ دانا چاہتا ہوں جو کانفرنس کر رہے تھے وہ تو ہم سننا ہے جو انہوں نے کہا میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جب کوئی آدمی کیول مہاتر کینڈ سرکار کے خلاف بول دیتا ہے اس کے اوپر دیش دروگ مقدمہ لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں تو یہ جو نیتا لوگ بھڑکاؤ بات بولتے ہیں ان کے اوپر ایک سن میں آ رہا ہوں سر وید بھوشڑ صاحب ہمارے ساتھ دلی پولیس کے بادکاری رہے ہیں ایسی پی کے پت پر رہے ہیں وید بھوشڑ صاحب لمبا ایکسپیرینس صاحب دلی پولیس کا رہا ہے ایسی ستھی میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا دلی پولیس ان سب کو روکنے کے لیے سکشب نہیں ہے یا دلی پولیس کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ہنسا کیوں ہو رہی ہے جو وار خان صاحب میں کافی دیر سے آپ کے پینل پر جو بیٹھے ہوئے جو راجنیتک پارٹی کے لوگ ہیں ان کے بیانوازی سن رہا ہوں مجھے بڑے شرم بھی آتی ہے اور حسی بھی آتی ہے آپ کے چینل پر جس جبار خان جی یہ سارا معاملہ اب ایکسپوز ہو چکا ہے یہ کس نے ارگنائز کرایا کس طرح سے یہ ارگنائز ہوا یہ سارا معاملہ کلیر ہو چکا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے گرفتاریاں کب ہوں گی پی ایف آئی کا ہیڈ آفیس شاہین باگ کے اندر ہے ابھی جائنیو اور جامعہ کا نام لیا گیا ان میں سیکڑوں ایف آئی آر ان سٹوڈینٹس کے خلاف ہیں وہ اب سٹوڈینٹس نہیں رہ گئے وہ کرمنل کرمنل ہو چکے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں ڈیٹینشن کی جارہی ہیں بڑے لارج سکیل پر ڈیٹینشن کی جارہی ہیں پولیس کے اوپر انگلی لگانا یا اس کے اوپر پرشن واشک چل لگانا بہت آسان ہے پر پولیس کا کام کو کرنا اس کو سرانجام دینا اتنا ہی مشکل کام ہے جواب دینا ہوتا ہے جنتا کو جواب دینا ہوتا ہے کپل مشرا کے لئے بولوں گا ان کا بلکل بیان گلت ہے اب آپ سنڈے میں بول رہا Sesame ایک سکrator WeChat ایک سکر آپ ایک سکر آپ ن�нологی بین lubster کر رہے ہیں ایک سکر ایک سکر بید بوشر صاحب بے موشہ صاحب واید بوشر صاحب ایک سوال یہ تصوریں لگتار سر ایک سیکنڈ کپل مشرا پر میں بعد میں آوں گا ایک سوال یہ دلی پولیس پر سوال کیسے نہ کھڑا کیا جائے کپل مشرا کا جو بیان آیا ہے وہ بلکل غلط ہے ایسے آدمی کو میرا سوال یہ ہے ایک سیکنڈ سار سوال میرا یہ ہے جامعہ کے سامنے ایک شخص آتا ہے پسٹول لے کرکے پسٹول لے رہا reading کرتا ہے شاہن باگ میں ایک سکس آتا ہے پلمس کھڑی ہوتی ہے پسٹول لے رہا ہوتا ہے چافرہ بات کے علاقے میں ایک شخص آتا ہے پلمس کساب نے فارنگ کرتا ہے یہ کیا پلمس کی تعریف ہے یہ کیا پلمس کے کمزوری نہیں درشا رہا ہے پلمس کساب نئی وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور پلمس یہ کہے گی کہ صاحب اس کے پیچھے پریوگ ہو رہا ہے اپنی چو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کیوں نہیں رکھ پا رہے ہیں کیا پولیس کو کیا پولیس نے ان کو اریسٹ نہیں کیا کیا پولیس نے ان کو ڈیٹین نہیں پہلے آپ پہلے اور ارے آپ جببار خان صاحب ٹیلی ویژن پر بولنا بہت آسان کام ہے کروڑوں کی آوادی ہے دلی کی کروڑوں کی اس میں پولیسنگ کرنا کتنا مشکل کام ہے شاید جو پینل پر بیٹھے ہوئے ایک دن کام نہیں کر پائیں گے دلی شہر کے اندر ایک دن ان کو ایسا چھو لیے تو ایسے لوگوں کو دلی پولیس میں رکھا جاتا ہے جب ہی تو اسے دلی پولیس کہا جاتا ہے عام لوگوں کی بس کے بات ہوتی تو کیوں پھر پولیس کی الگ سر بنانے کی ضرور پڑتی سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ کپٹر آئی سنگھ صاحب اندرین گری راج منتری جے کشن ریڈی صاحب راہل گاندی سے سوال پوچھنے کے ساتھ بتائے کون پریوک کر رہا ہے اور ان سب جنسہ کے پیچھے کون ذمہ دار ہے کیا انراغ تھاکور کیونکہ یہ سوال آ رہے ہیں جنتا کی طرف سے انراغ تھاکور سے لے کر کے پرویش وربا سے لے کر کے کپل مشرہ جو رویوار کو جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دو دن ٹرم کے انڈیا میں رہنے کے بعد پھر ہم آپ سے کچھ نہیں پوچیں گے آپ ہمارا کچھ نہیں کرتا ہوگے کیا اور وارش ایک سگر ایک سگر ایک سگر ایک سگر ایک سگر ایک سگر وہ چاہے وارش پتھان ہو وہ چاہے اکبر اتدین ہو وہ چاہے پی اف آئی کے لوگ ہو وہ چاہے شرجل جیسے لوگ ہو یہ سارے کے سارے لوگ انتی سوشل اس وقت ہے جس وقت ایسا کوئی بیان دیتے ہیں اور دروشی ہے ٹھیک ایک سگر سنے تھوڑا جواب دے کیا کپل مشرہ کے بیان کو جسٹیفائی آپ کرتے ہیں آپ آپ دیکھو سنے ہمیں صرد ایک میں بڑا سنٹو कیسے ہیں آپ پہلے سنتو دے باتو آکے یہاں بیٹھ رہا ہے کہ ہاں بیٹھ رہا ہے کہ ہاں بیٹھ رہا ہے ہاں بیٹھ رہا ہے کہ ہاں بیٹھ رہا ہے وہ پھر لہات یہ واقعا ہے کہ یہ کوئی نہیں کہنا bás کا اتی wenn咱 بتاتھیی آپ کو بتاتھی رہا ہے میں بیٹھات رہا ہے اب js drei ہم آدمی صرف دینے آپ کی برو brands جوابوں کو بے سمچ دخواہش بارک دخواہ اس کو اکیس کو پڑاکم تaken۔ ایک سکر ایک سکر اجی听 اجی ہم انہیں ہمارے اس کو آنے بودھے کو سمانت کرو اپنی بات رکھ رہا ہے آپ اس کو نا سنکے اس میں سو سرابہ مچا رہا ہے جو بھئی آپ سچائی آپ کیا سچائی حجم نہیں ھو رہی ہے جو کہ وہ سچائی کہہ رہے تھے کیا ہے وہ لوگت حجم نہیں ھو رہی ہے ایک سکتا اللہ ایک سکتا اللہ ایک سکتا اللہ ایک سکتا padre qui qui a drug یسان رہی صاحب جندی سے اگر سونیا گاندی نہیں چاہتی تو پیدا نہیں ہوتا پیدا ہی سونیا گاندی وکیل صاحب جاران جی چھپ ہے دلی پولیس کے جمعے بار ادھکاری پائنٹ two پائنٹ اپنی بات رکھ رہے تھے آپ لوگوں کو کیا پروبلم آگی ان کے بیچ میں بلیں آپ کو سچائی حضب نہیں ہوئی یقین واقعabilی جب تک دلی سی اپنے ہاتھ نہیں رکھے گے کب تک کوئی بھولے گا نہیں ہے جس پریوار کا لان کھویا ہاتھ اندران دلی پلس کا ایک جوان گیا ہے دلی پلس کا دوٹی کپڑے پلس کا جوان گیا ہے اور آپ لوگ اس پر اکرم لگا رہا ہے دلی پلس پر آپ کون سے پلس کا پلس کا پلس کا رہا ہے یہ کپڑے پہنے سے مہتما نہیں ہوتا کپڑے پہن کے مہتما نہیں ہوتا آپ یہ بتائیں سکے کیا 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 seen کیا 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 کی مجھے 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 ہم لوگ بلکل تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے میں ایک ایک کومنٹ سب سے بلینے جا رہا ہوں اب ایسے میں سورش چندرہ جی ساری باتیں آ رہی ہیں اور میں دوبارہ جانا چاہ رہا تھا وید بوشن جی کی طرف آخر میں میں سر آپ کی طرف میں آوں گا مگر سورش چندرہ جی یہ سب چیزیں تو پچھلے دنوں ہوئی رک گئی تھی پھر سے ہو رہی ہے رکے گی کیسے سر رکا کچھ نہیں تھا چار چھ دن کے انترال پہ کہیں بولی چلی ہے کہ مارپیٹ ہوئی ہے کہیں آگ جلنی ہوئی ہے یہ رکا نہیں ہے سر ایک سکن ایک سکن سر ایک سکن ایک سکن ایک سکن ایک سکن ایک سکن ایک سکن بھائی بات تو سنو نا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں سر ایکسے کر جس سے پوچھا جائے جس سے پوچھا جائے جس سے پوچھا ہے ایک سکن ایک سکن ایک سکن ہے ایک سکن ہے جس سے پوچھا جائے تھی جب اس لنسل لگ لوگ کیا چاہتے ہیں ready دلی سے دیس میں سندیز آتا ہے یہ اور مدوں سے بھٹکا کر کے اس طریقے سے دڑا کر کے راج کرنا چاہے ارمین کٹھریہ صاحب جلدی سے سر ارمین کٹھریہ صاحب جلدی سے جلدی سے اپنی آخری آخری کومنٹ سر دیکھیں صاحب میں سیدھی سیدھی کہہ رہا ہوں اس دیس کا کوئی بھی بیکتی ہو چاہے کتنا بڑا نیتہ ہو کسی دھرم کسی سمات کا ہو اس پہ اگر انٹیلیجنس کی رپورٹ گریم انتران لے کے پاس تھی آپ کے ساتھ سے ان کو جمعہ داری نبالی چاہیے آپ کے ساتھ سے فیلیر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ سے فیلیر ہے اور ان کو آگے بھی دیاں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے سے ملٹی اگران لگا کے دکھنی چاہیے ٹھیک ہے ویدنوٹی شاہستری صاحب گریم مارا جاتے ہیں ایک سکر سر ہوگے ایک سکر سر ہوگے خون خرامہ سے کسی کو لاغ نہیں ہونے والا ہے سبھی لوگ سامتی بنائے رکھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملنہ شمون خاصمی صاحب ساری باتیں اپنی جگہ ہیں اچھی اچھی باتیں ٹی وی ڈیبیٹس لے کر کے بند سے اسے بہت اچھی رکھتی ہیں لیکن ان وجہوں کو ڈھوڑنا ان کو تلاشتا ہے سر جلدی سے میں چاہ رہا ہوں دیکھے اس سے ہٹ کے کہ ہم ایک نرو ناری کی سنتان ایک ہمارا عیشور ہے ہم ایک مہباپ کی اولاد ہیں اس دیش کو نہ ہندو نہ ہندووں باٹو نہ مسلمانوں باٹو اسے ایک ادھیاتمک شکتی کی طرف لاؤ کہتے ہیں ادھیاتمک شکتی میں سوامی رامدیو کو اس بارے میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے سعودیشی کا بھیان شروع کیا اور اب ہم اس ادھیاتمک شکتی کی طرف لے جارہے ہیں سپریچول کنٹری نہ کسی کو مارو نہ کسی سے مارو شکتی سے قانون بے وستہ چل دیئے کیا لاؤن اوڈرک چیزتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے بات ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے میں ایسے میں بید بھوشڑ صاحب بید بھوشڑ صاحب اب ایسے میں جنتہ کیا کرے ان تمام چیزوں کی پیش میں پولیٹیکل پارٹیز کے آروپ پرتیاروپ ہے لیکن جنتہ کا نقصان ہو رہا ہے سرون تک تھوڑی آواز دیلے پہنچ رہی ہے اس لئے تھوڑا دیر سے ان کا جواب ہے جبار بھائی یہ دلی شہر ہے دلی شہر نے ایٹی فور رائٹس بھی دیکھیں میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں اس دلی شہر نے ایٹی فور رائٹس بھی دیکھیں آپ کے بیچ میں ہمارے کانگریس کے دوست بیٹے ہوئے ہیں ان کو ہی پتا ایٹی فور رائٹس میں کیا ہوا پولیس نے کیسے کنٹرول کیا پولیس is very competent یہ رازدھانی کی پولیس ہے پر یہ جو سمیں چنا گیا اس ٹائم پر چنا گیا دو دن کے لیے یہ پوسپونڈ نہیں ہو سکتا تھا جو پروگرام آگ جنی لوٹ مارکا جافر آواز سیلمپور میں کیا گیا یہ سارا اسپانسر پروگرام ہے سب ایکسپوز ہو چکا ہے اسپانسر ہے بہت پکشی پارٹیوں کے دوارہ اسپانسر ہے یا سبتہ پانس کے دوارہ اسپانسر ہے یا پھر سمدائیو کے پیچھوز ہو چکی اسپانسر ہے بھرکا کر کے اب ایسے میں کپنی آئی سنگ صاحب آخری کومنٹ کپنی آئی سنگ صاحب اور جلدی سے سر دو لوگ کپنی آئی سنگ صاحب چھیکے سر کپنی آئی سنگ صاحب برکل جیسے ہمارے سی ایس پی صاحب نے کہا دلی پولیس کے ایک عدد جمعہ وار افسر ہیں اور انہوں نے پورا جو ہے نا دلی کو دیکھا ہے ان کی نوکری یہی رہی ہے ستتہ یہ ہے کہ یہ پورا پروگرام دو دن پہلے اسی لیے بنایا گیا تھا جو میں نے فرسٹ میں کہا تھا کہ جو ہے نا ٹرم صاحب کا دورہ سپل نہ ہو پائے تو اس کے پیچھے پوری ایک بیک بیک سر وائنڈ اپ کرنا مجھے بلکل وقت نہیں سر جلدی سے یہ اس کے پیچھے پوری پوری طاقت جو ہے نا آسوازی کتھتے ہیں کی سوچ ہے کیپٹن صاحب مت بڑکاؤ دیش میں نفرک کے شولے پورا دیش جل رہا ہے آپ جمعہ داری سویکار کرو کہ آپ کا پرشاسن فیلئر ہے پولیس میں میں بیٹھے اسی کے ساتھ بولا مگر ضروری ہے یہ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے سمسیہ کا سمدان ہونا چاہیے حل نکلنا چاہیے تاکہ ایسی کسی ہنسہ کے طرف کسی کو بھڑکایا نہ جا سکے کوئی بھڑکے نہ بھڑکانے والوں کے خلاف میں سخت سے سخت کاروائی کی جانے چاہیے بہت شکریہ کیپٹن آئی سنگ صاحب آجیر عرورہ جی وید بوشور جی وید موتی شاستر جی مفتی شمون خاسمی صاحب ارون کٹھیریہ صاحب سوریش چندرہ جی آپ سب لوگوں نے وقت نکالا مگر سوال اس بات کا ہے کہ آخر انتظار ہم کس بات کا کر رہے ہیں نورتھ اس دلی کا پورا کا پورا علاقہ اس وقت ایک طریقے سے وہاں کے لوگ بندک بنے ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں کچھ لوگ اپنے رشتدانوں کے گھروں میں جا کر کے رہے رہے ہیں مگر سڑکوں پر پتھر بازی ہے آگ زنی ہے پسٹول چل رہے ہیں وہاں پر دلی پولیس خاموش ہے اور اس خاموشی کے بیش میں یہ سلکتی ہوئی آگ ہے جو تھمے گی کب بجے گی کب آپ کے لئے تھے